بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد گاجر کھانے کے فائدے ایسے مرد خواتین یا بچے جن کو پشاب کے دوران جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے یا پشاب رک رک کر اور بار بار آتا ہے وہ گاجریں اس طرح کھائیں گے تو ان کی تکلیف دور ہو جائے گی ایسے مرد خواتین جن کو کمر میں یا سر میں درد رہتا ہو وہ گاجریں اس طرح کھائیں گے تو ان کی تکلیف دور ہو جائے گی ایسی خواتین جن کا بریس سائز کم رہ گیا ہو اور وہ بریس سائز کو بڑھانا چاہتی ہوں تو وہ گاجریں اس طرح کھائیں گی تو ان کا بریس سائز قدرتی طور پر بڑھ جائے گا ایسے مرد خواتین جن کو سردی زیادہ لگتی ہے موٹے کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم کانفتے رہتی ہیں وہ گاجریں اس طرح کھائیں گے تو ان کو سردی لگنے کی شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی ایسے مرد جن کو قوت باہ کا مسئلہ ہو اور وہ قوت باہ کو بڑھانا چاہتے ہوں یا ایسے مرد جن کی منی پتلی ہو اور ان کا انزال جلد ہو جاتا ہو وہ اپنی منی کو گاڑھا کرنا چاہتے ہوں اور مردانہ ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ گاجریں اس طرح کھائیں گے تو ان کی منی گاڑھی ہوگی مردانہ طاقت بھی اور مردانہ ٹائمنگ بھی بڑھے گی اور قوت باہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دودھ دینے والے جانور جن کی دودھ دینے کی مقدار کم ہو چکی ہو تو ان کو گاجریں اس طرح کھلائیں گے تو نہ صرف صحت مند ہو جائیں گے بلکہ ان کی دودھ دینے کی مقدار بھی بڑھ جائے گی مہترم ناظرین گاجر کو بطور فروٹ اور سبزی بھی استعمال کیا جاتا ہے کچھا بھی کھایا جاتا ہے اور پکا کر بھی گاجر کے حلوے، مٹھائیاں، گجرے لے، مربے اور اچار بھی بنایا جاتا ہے گاجر کو بطور سلاد بھی استعمال کیا جاتا ہے گاجر کا جوس سردی کے موسم میں خاص اور خاص طوفہ ہے اسے پینے سے دماغ، پٹھوں اور آنکھوں میں قوت آتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں فولادی جز وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے دل و دماغ اور میدے کو طاقت دینے کے علاوہ خرابی خون بھی دور کرتا ہے گردے اور مسانے کی پتری میں افاقہ ہوتا ہے گاجر اللہ پاک کا دیا ہوا بہت بڑا طوفہ ہے کہ اس میں ویٹامین بی، سی، فولاد، چونہ، فاسفورس، نشاستہ اور غزائی اجزاء اور شکر کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں اس لیے جسم کی تعمیر اور پرورش اور قیام صحت کے لیے یہ مفید ترین فروٹ اور سبزی ہے گاجر میں ایک خاص جزو ایسا ہے جو مرد شبکوری کا دفاع کرتا ہے گاجر کو پکا کر کھائیں یا کچھا دو تین گھنٹے میں حضم ہو جاتی ہے گاجر کھانے سے جسم کو اتنی غزائیت مل جاتی ہے جو ایک وقت کے کھانے کے برابر ہے گاجر جسم کو قوت دینے کے ساتھ ساتھ فربا یعنی موڑا کرتی ہے دل کو تقویت دیتی ہے میدے کی تضابیت دور کرتی ہے خون کی کمی کا مؤثر علاج ہے دماغ، پٹھوں اور آنکھوں کی کمزوری پشاب کی کمی اور جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے اور یرکان میں گاجر مفید ثابت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سردی کے موسم میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے سردیوں میں گرم کپڑے پہننے کے باوجود کچھ لوگوں کے جسم کانپتے رہتے ہیں سردی بہت محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے گاجر کا مربع بہت اچھی چیز ہے اور گاجر کا حلوہ بھی اس کی کھانے سے جسم حرارت اور توانائی آئے گی اور جن جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا رنگ زرد ہو چہرہ مرجایا ہوا ہو ان کو چاہیے کہ وہ گاجروں کے موسم کا گاجر خوب جوز پیئیں اور کسی نہ کسی طریقہ سے غذا میں گاجر شامل کرنے سے خون کی کمی دور ہوگی اور چہرہ شاداب ہو جائے گا کچھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا مزاد گرم تر ہوتا ہے غصہ چرچڑا پن ہاتھ پاؤں کا جلنا سر میں درد رہنا چکر آنا پشاپ کا جلن کے ساتھ آنا کام سے بیزاری یہ شکایتیں عام طور پر ہوتی ہیں اس کے لئے ایک گلاس گاجر کے رس میں تھنڈا دودھ ملا کر پینے سے ایک ڈیڑھ ہفتہ میں یہ شکایتیں دور ہو جائیں گی سردی کے موسم میں اس لئے گجریلہ پکا کر تھنڈا دودھ ملا کر کھایا جاتا ہے گاجر کا جوز پینے بہت مفید ہے اس میں عالی قسم کی غزائیت ہوتی ہے اس سے خون سالح پیدا ہوتا ہے یہ مقاوی بسر یعنی بنائی تیز کرتا ہے اگر گاجریں بکسرت کھائی جائیں تو بسارت تیز ہوتی ہے بادی اور بلغمی بیماریوں خرابی خون دل کی دھڑکن پتری اور یرکان کے لئے بہت مفید ہے گاجریں مقاوی موتدہ دل اور مفرہ ہیں بہترین قبض کشا اور بواسیر اور سنگ رہنی کے لئے مفید ہیں ان کے کھانے سے پشاب کھل کر آتا ہے گدے اور مسانے کی پتری ٹوٹ کر خارج ہوتی ہے امراض مخصوصہ کے لئے بھی گاجریں بے حق مفید اور مقاوی ہیں ڈاکٹروں نے اس حقیقت کو تصریف کر لیا ہے کہ گاجریں مقاوی اور مغلز منی یعنی منی کو گاڑا کرتی ہیں شہد میں ڈالا ہوا گاجروں کا مربع بالخصوص قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور منی کو گاڑا کرتا ہے گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے درد کم اور زوفِ گردہ کے لئے مجرب ہے مقاوی بہاگل مغلز اور دعفِ صورتِ انزال ہے وٹامین سے فائدہ اٹھانے کے لئے گاجروں کو کچھا کھانا چاہیے تیز داتو اور مسوڑوں کی حفاظت کے لئے ان کا چوسنا اور چبانا بے حد مفید ہے گاجر کا جوس گاجر کا سالن یا کچھی گاجر کھانا بریس سائز کو بڑھانے کا زوردست ٹوٹ کا ہے دودھ دینے والے جانور اگر دودھ کم دینے لگیں تو ان کو گاجر چار کے طور پر استعمال کرائی جائے وہ جانور نہ صرف صحت مند ہو جائیں گے بلکہ ان میں دودھ کی مقدار بھی بڑھ جائے گی جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ کسی نہ کسی طریقہ سے غزہ میں گاجر کا وافر استعمال کریں اگر صبح ساتھ بادام کھا کر گاجر کے جوس کا ایک گلاس روز پی لیا کریں تو قوت بحال رہے گی حافظہ بحال ہو جائے گا نظر کی کمی کے لیے گاجر کا رس بہت بہتری اندوا ہے سرد موسم میں آپ جتنا ہو سکے گاجر کا رس پیا کریں دور حاضر میں خواتین بچے بوڑھے زوف بسارت کا شکار ہیں بنائی روز بروز کمزور ہوتی ہے سردی کے موسم میں قدرت کے اس شفاہ بخش ترکاری سے فائدہ اٹھائیے گاجر کا جوس آزائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے چھوٹے بچے جب دانت نکال رہے ہوں تو ان کے ہاتھ میں گاجر کا ٹکڑا دینے سے بہت فائدہ ہوگا بچے اسے موہ میں لے کر چوسیں گے ان کے مسوڑے صاف اور مضبوط ہوں گے مردانہ اور زنانہ قوت بحال رکھنے اور بچوں کی نشون ماہ کے لیے گاجر کو مختلف طریقوں سے پکا کر برسوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے دو چار ہفتے لگاتار گاجر کا مربع کھایا جائے تو آسابی تھکندور ہوتی ہے سر کے چکر کانوں میں شائن شائن کی آوازیں نہیں آئیں گی جو خواتین بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے اور حملہ خواتین کی کمزوری کے لیے گاجر کا مربع نہایت مفید ہے اگر آپ کی جلد خراب ہو رہی ہو تو گاجر شہد کے ساتھ کھائیے یا ایسا مربع لیجئے جو شہد میں بنا ہوا ہو چند دنوں کے استعمال سے آپ کی جلد ترو تازہ اور چمکدار ہو جائے گی آج کل مسوڑوں کی شکایت بھی عام طور پر جوانوں میں پائے جاتی ہے مسوڑے پھول جاتے ہیں برش کرنے سے خون نکلتا ہے سیب کھانے سے بھی خون دانتوں سے آنے لگتا ہے زبان کٹی پھٹی رہتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا گاجروں کے موسم میں چھوٹی نرم گاجریں صبح شام خوب چبا چبا کر کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد چار پانچ گاجریں آہستہ آہستہ چبا کر کھائی جائیں تاکہ دانتوں کی بھی صفائی ہو جائے اور اس سے مسوڑے مضبوط ہوں گے گاجر کے نیم نرم و نازک پتوں میں حیاتین فولات مادنی نمکیات اور لہمیات گاجر سے زیادہ ہوتے ہیں حازمے کی خرابی جگر کا بڑھنا پیٹ کا پھولنا پشاپ کی کمی میں اس کے پتے سلاد میں ضرور استعمال کیجئے کچھ لوگوں کے پپوٹیں بھاری اور سوجے ہوئے لگتے ہیں انہیں چاہیے کہ گاجر کے موسم میں پتوں والی گاجریں لائیں اور اس کے پتے باقاعدگی سے سلاد میں استعمال کریں